دوزار ایک میں ارجو رام پال کی پہلی فلم آئی تھی جس کا نام تھا پیار عسق اور محبت اس فلم میں ارجو رام پال کے ساتھ سنیل سٹی مونکا بیڑی رجا موراد تھے یہ فلم باکس آفیس پر ڈیجاشٹر رہی تھی اس سال ارجو رام پال کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا دیوانا پن اس فلم میں ارجو رام پال کے ساتھ بینوت خندیہ مرجا اومپوری تھی یہ فلم باکس آفیس پر فلاپ رہی تھی اسے سال ارجو رامپال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا موچ اس فلم میں ارجو رامپال کے ساتھ کلپنا پنڈیت پریس راول کرن کمار تھے یہ فلم باکس آفیس پر ڈیجاسٹر رہی تھی اس کے بعد دولر دو میں ارجو رامپال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا آنکھے اس فلم میں ارجو رامپال کے ساتھ اچھے کمار پریس راول امیتاب بچن تھے یہ فلم باکس آفیس پر اورج رہی تھی اسے سال ارجو رامپال کی ایک اور فلمہ جس کا نام تھا دل ہے تمہارا اس فلمیں ارجو رامپال کے ساتھ ریکھا مہمت چودری پریتی جنٹا تھی یہ فلم بوکس آفیس پہ فلاوپ رہی تھی اس کے بعد دوزر تین میں ارجو رامپال کی ایک اور فلمہ جس کا نام تھا دل کا رشتہ اس فلمیں ارجو رامپال کے ساتھ ایسورہ رائے پریس راول تھے یہ فلم بوکس آفیس پہ فلاوپ رہی تھی اسی سال ارجو رامپال کی ایک اور فلمہ جس کا نام تھا تیجیب اس فلم میں ارجو رامپال کے ساتھ شبانہ آجبی ریسی کپوٹ تھے یہ فلم باکس آفیس پر ڈیجاسٹر رہی تھی اس کے بعد 2004 میں ارجو رامپال کی ایک اور فلمہ جس کا نام تھا اسمبھاؤ اس فلم میں ارجو رامپال کے ساتھ برینکہ چوپڑے رونکیس ریسی تھے یہ فلم باکس آفیس پر ڈیجاسٹر رہی تھی اس کے بعد دوزار پانچ میں ارجو رام پال کی ایک اور فلم آج جس کا نام تھا وعدہ اس فلم میں ارجو رام پال کے ساتھ امیسا پٹیل جاوید خان الوگنات تھے یہ فلم باکس آفیس پر فلاپ رہی تھی اسی سال ارجو رام پال کی ایک اور فلم آج جس کا نام تھا اعلان اس فلم میں ارجو رام پال کے ساتھ میتن چکرور تھی امیسا پٹیل چنکی پانڈے تھے یہ فلم باکس آفیس پر ڈیجاشٹر رہی تھی اسی سال ارجو رامپال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا ایک اجنبی اس فلم میں ارجو رامپال کے ساتھ امتاب بچن پوجہ بیڑی تھی یہ فلم بوکس آفیس پر فلاپ رہی تھی اس کے بعد دوزہ چھے میں ارجو رامپال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا ہم کو تم سے پیار ہے اس فلم میں ارجو رامپال کے ساتھ بوبی دیول امیسا پٹیل الوک ناتھ تھے یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیجائٹر رہی تھی اسی سال ارجو رامپال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا ڈرنا جروری ہے اس فلم میں ارجو رامپال کے ساتھ امتاب بچن انیل کپور سنیل ستھی تھے یہ فلم باکس آفیس پر سیمی ہٹ رہی تھی اسی سال ارجو رامپال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا اعلق اس فلم میں ارجو رامپال کے ساتھ اچھے کپور دیا مرزا تھی یہ فلم باکس آفیس پر ڈیجاشٹر رہی تھی اسی سال ارجو رامپال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا کبھی الویرہ نہ کہنا اس فلم میں ارجو رامپال کے ساتھ سیروک خان رانی مخارجی پریتی جنٹا تھی یہ فلم باکس آفیس پر سیمی ہٹ رہی تھی اسی سال ارجو رامپال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا ڈون اس فلم میں ارجو رامپال کے ساتھ سیروک خان پرینکا چوپڑا اوم پوری تھی یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ رہی تھی اسی سال ارجو رامپال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا آئی سی یو اس فلم میں ارجو رامپال کے ساتھ بیپاسا اگروال چنگی پانڈے بومن ایرانی تھے یہ فلم باکس آفیس پر ریجاشٹر رہی تھی اس کے بعد 2017 میں ارجو رامپال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا ہانی مون ٹراؤرز پرائیویٹ لیمٹنڈ اس فلم میں ارجو رامپال کے ساتھ امیشا پٹیل بومن ایرانی تھے یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ رہی تھی اسی سال ارجو رامپال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا اوم سانتی اوم اس فلم میں ارجو رامپال کے ساتھ دیبکا پادکون سیروک خاند سیر سے تل پڑے تھے یہ فلم بوکس آفیس پر بلوگ باشتر رہی تھی اس کے بعد 2008 میں ارجو رامپال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا روک اون اس فلم میں ارجو رامپال کے ساتھ فراہان اکتر پیراچی دیسائی تھی یہ فلم بوکس آفیس پر اورج رہی تھی اسی سال ارجو رام پال کی ایک اور فلمہ جس کا نام تھا دلاشٹر لیئر اس فلمیں ارجو رام پال کے ساتھ امتاب بچن پریٹی جنٹا تھی یہ فلم باکس آفیس پر ڈیجاستر رہی تھی اسی سال ارجو رام پال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا ای 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 کمار ڈیبکا پادکون ریتیس دیس مکتے یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ رہی تھی اسی سال ارجون رام پال کی ایک اور فلم ایجیس کا نام تھا راج نیتی اس فلم ارجون رام پال کے ساتھ رنویر کپور آجے دیگن منوج باجی پہ ہی تھے یہ فلم بوکس آفیس پر بلوک باشنر رہی تھی اسی سال ارجون رام پال کی ایک اور فلم ایجیس کا نام تھا وی آر فیملی اس فلم ارجون رام پال کے ساتھ کاجول دیگن کرینے کپور تھی یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی تھی اس کے بعد 2011 میں ارجو رام پال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا راسکرس اس فلم ہے ارجو رام پال کے ساتھ اجے دیگن سنجے دھتے تھے یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی تھی اسی سال ارجو رام پال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا راون اس فلم ہے ارجو رام پال کے ساتھ سیرو خان کرینہ کپور تھی یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ رہی تھی اسی سال ارجون رام پال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا ہیروین اس فلم ہے ارجون رام پال کے ساتھ کرینہ کپور ارجون رام پال سہانک گوسامی تھی یہ فلم باکس آفیس پر بلو اورج رہی تھی اسی سال ارجون رام پال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا چکریو اس فلم ہے ارجون رام پال کے ساتھ منوج باجپیائی اوم پوری تھے یہ فلم باکس آفیس پر فلاپ رہی تھی اس کے بعد دوزر تیارہ میں ارجون رام پال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا انکار اس فلمیں ارجو رامپال کے ساتھ ورون سرما تھے یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ رہی تھی اسی سال ارجو رامپال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا ڈی ڈے اس فلمیں ارجو رامپال کے ساتھ سروتی حسن ریشی کپوٹ تھے یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ رہی تھی اسی سال ارجو رامپال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا ستیگرہ ہے اس فلمیں ارجو رامپال کے ساتھ آجے دیگن ارجو رامپال امتاب بچن تھے یہ فلم بوکس آفیس پر فلاپ رہی تھی اس کے بعد 2015 میں ارجو رام پال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا روائے اس فلمیں ارجو رام پال کے ساتھ رنویر کپور تھے یہ فلم بوکس آفیس پر فلاپ رہی تھی اس کے بعد 2016 میں ارجو رام پال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا روک آن ٹو اس فلمیں ارجو رام پال کے ساتھ فرحان اکتر پیراچی دیسائی تھی یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیجاشٹر رہی تھی اس کے بعد 2016 میں ارجو رامپال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا کہانی ٹو اس فلم میں ارجو رامپال کے ساتھ بندہ بالن تھی یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی تھی اس کے بعد 2017 میں ارجو رامپال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا ڈائیڈی یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی تھی اس کے بعد 2018 میں ارجو رامپال کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا پالٹن اس فلم میں ارجو رامپال کے ساتھ سونو سودھ گرمیت چودری جیکی سراب تھے یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیزاسٹر رہی تھی